شپال یادف کا دعویٰ میر نے زبردار سے بھستہ چار کیا سرکار کی چھوی پر سماجواتی پارٹی نیتا شپال سنگھ یادف نکائے چناؤں کے لیے کماند سمبھال لیا ہے اس کی جلک منگلوار کو کانپور میں دکھی سماجواتی پارٹی کی میر پرتیاشی ونہ واجبہ کی کیندرے کاریالی کا منگلوار گنجن ٹوکیز کے پاس اٹھا ٹکوا جس کا اٹھا ٹکن کرنے شپال سنگھ یادف کانپور پہنچے شپال سنگھ یادف نے اس موقع پر جنتہ سے اپیل کی کہ اس بار کانپور نگر نکم میں اتحاد سلچا جائے اور پہلی بار سپاہ کی میر پرتیاشی ونہ واجبہ کو جتایا جائے شپال یادف نے کہا کہ بی جے پی کو چاروں کھانے چھت کرنے کی ضرورت ہے اس کی شپال میر کے چناؤں سے ہی کی جائے اس کے بعد سال دوزار چوبیس اور دوزار ستائیس کی چناؤں میں بی جے پی کے منصوبوں کو ناکام کرنا ہوگا دیر شام سارے چھ واجے کندرے کاریالے کے اتھارڈن کے موقع پر پہنچے شپال یادف نے کہا کہ یہاں کے ظلمی سرکار سپاہ کاری کرتاؤں کی آواز کو دبان نہیں سکتی انہوں نے کہا کہ کانپور کی میر نے زبردست بھرزشار کیا ہے اور اسے ہٹانے کے لئے سپاہ پرتیاشیوں کو ہٹانا ہوگا امیتاب باسپائی نے روٹھی ہوئے ان لوگ کو مرخم لگاتے ہوئے کہا کہ آج وہ لوگ بھی یہاں ہیں جو ٹکٹ نہیں مل پایا ہے لیکن پھر بھی وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہ دیکھتا ہے کہ سپاہ اس بار میر کا چناؤں جیتنے جا رہے ہیں انہوں نے سپاہیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پورے جی جان سے جھگ جائے اور سپاہ پرتیاشیوں کو جتائے اس موقع پر سپاہ ویدھائے کہ ارفان سولنکی کی پتنی نسیم سولنکی اور ارفان کی ماں خرشیدہ بیکم بھی منچ پر وندرہ واجپائی کا سمرتھن کرتی دیکھی ویپورف سانسد اور لیفٹ نیتہ سبھاشنی علی نے سپاہ کا ہاتھ مجبورت کرنے اور وندرہ واجپائی کو جتانے کا آوان کیا